اور افغانستان میں انیس سال تک جاری رہنے والی جنگ کے دوران ایک لاکھ افغانوں اور پینتیس سو اتحادی فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئیں جبکہ دھائی ہزار امریکی فوجی مارے گئے اور اس جنگ میں امریکہ کو مجموعی طور پر دو ہزار ارب ڈالر کا مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا افغانستان میں انیس سالوں سے جاری جنگ کا آخر کار جنگ بندی پر اختتام ہو گیا دو دہائیوں تک جاری رہنے والی جنگ میں امریکہ کو بھاری مالی اور جانی نقصان اٹھانا پڑا جنگی طبع کاریوں کے شکار افغانستان میں مزید طبع حالی ہوئی ایک لاکھ افغان شہریوں کا جانی نقصان ہوا جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے دو ہزار ایک نائی الیون کے واقعات کے بعد امریکہ نے افغانستان میں اس واقعے کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچانے کا جواز بنا کر اپنے اتحادیوں کے ساتھ جنگ کا آغاز کیا تھا جند مہ بعد ہی طالبان حکومت ختم ہو گئی اور اسامہ بن نادن سمیت القائدہ کی دیگر قیادت پاک افغان سردی علاقوں میں روپوش ہو گئی امریکہ نے جنگ کو طول دیتے ہوئے افغانستان میں قیام کا فیصلہ کیا امریکہ کا ساتھ دینے والے بن الاقوام اتحاد نے دو ہزار چودہ میں اپنی افواج کو واپس بلانا شروع کر دیا اور اپنی سرگرمیاں صرف افغان فوج کی تربیت تک محدود کر دی افغان طالبان دو ہزار ایک میں پسپہ ہونے کے بعد دوبارہ منظم ہونا شروع ہوئے اور رفتہ رفتہ ان کی کاروائیوں میں تیزی آنے لگی دو ہزار انیس کے صرف آخری چار ماہ میں افغان طالبان نے آٹھ ہزار دو سو چار حملے کیے جو ایک دہائی میں اس دورانیہ میں ہونے والی سب سے زیادہ کاروائیاں تھی کاروائیوں کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ ایک برس میں امریکی ائر فورس نے سات ہزار چار سو تئیس بام اور میزائل داگے جو دو ہزار چھے کے بعد سے سب سے زیادہ تعداد بنتی ہے گزشتہ پانچ برسوں میں افغان سیکیورٹی فورس کے پچاس ہزار سے زائد اہلکاروں کی حلاکتے ہوئے اور ہزاروں زخمی ہوئے نیٹ آف آج کے تین ہزار پانچ سو پچاس فوجی حلاک ہوئے جن میں چوبیس سو امریکی تھے بیس ہزار امریکی فوجی زخمی بھی ہوا